آپ کو لگتا ہے اگلے الیکشنز میں چانسز ہیں کہ وہ پھر آ جائے گا عمران خان نہیں عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں آ سکے گا یہ عمران خان کی غلط فہمی ہے یہ جدیشری کی غلط فہمی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم جانے سے پہلے سپٹمبر سے پہلے پہلے الیکشن کروا کے بائی ہوک اینڈ بائی کروک جیسے دو ہزار اٹھارہ میں آر ٹی ایس بٹھایا دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن مینج کیا الیکٹیبل سے کٹھے کر کے دیئے لوگ توڑ کے دیئے جو الیکشن لڑے تھے لوگ مسلم نگنون سے اور باقی جماعتوں سے ان کو حریس کیا گیا ان کو میسیجنگ کی گئی اور پھر جو آزاد امیدوار جیتے تھے ان کو پی ٹی آئی کے پٹے پنوائے گئے ان کو جہازوں کی سیریں کرائے گئیں ان کو لاکے شامل کیا گیا اور اس طرح کر کے جس طرح منیج کر کے ان کو بساکھیوں پر کھڑا کھڑا کر کے اس کو حکومت کا نام دیا اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن وی نیوز ایکسکلوسف کے ساتھ میں ہوں دو آپسار آج کی اپیسوڈ میں میرے ساتھ ایک بہت امپورٹن گیسٹ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے نوٹ اونلی کرنٹ پولٹیکل سینریو پہ اور آنے والے وقت میں ان کے کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں بھی میرے ساتھ موجود ہیں مہم سلمہ بٹ فرم پی ایم ایل این ان کی ورکر ہیں وہ ان کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں یہ ان کی پولٹیکس میں ایکس ایم پی ای بھی ہیں اور جو گزستہ دنوں میں چیزیں ہوئیں اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے اس پر ہم آج ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سلمہ and welcome to the show thank you very much for having me over آپ کو آئیڈیا تو ہوگا کہ میں کس ٹائب کے سوال پوچھوں گی لیکن پھر بھی I want to start with this کہ currently جو ہو رہا ہے آپ کو اس وقت کیا لگ رہا ہے کہ کیا چیزیں مزید خراب ہو رہی ہیں یا بہتری کے چانسز ہیں فیوچر میں چیزیں تو بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں اور ابھی تک ہو بھی چکی ہیں لیکن ہمیں ان کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے یہ ہمارا ریزولف ہے میں جب اس پی ایم ایل این کی بات کرتی ہوں اور یہ ریزولف ہم نے ابھی نہیں بنایا اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی ایک ہسٹری ہے جس میں ہمیشہ یہ ریزولف رہا ہے کہ پاکستان کو ترقی پر ڈالنے کی بات ہو پاکستان کو آگے ایک پروگریسیف کنٹری بنانے کی بات ہو تو آج سے نہیں مجھے لگتا ہے کہ انیس سو نوے سے تو میں جانتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جب جب بھی پرائیم ایسٹر رہے حکومت بنائی تو معیشت کو انشور کیا کہ ہم ترقی کی راہ پر جائیں ہم نے پاکستان کے اندر جسے کراپ تھی اگری کلچر جو تھا اس کے اوپر فوکس رہا انڈسٹری پر بہت زیادہ فوکس رہا کوٹیج انڈسٹری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور جو سمال سکیل انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ فلرش کیا اور اس کی وجوہات ہی ہوتی تھی کہ ہم ان کے ان کے پاس ایک معاشی پلان ہوتا ہے ان کا ایک وزن ہے نواز شریف کا اور جس میں وہ معیشت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ وہ پرائیم ایسٹر نہیں ہے جو حکومت میں آنے کے دو سال بعد کہیں کہ مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ معیشت جو ہے اس کے مسائل کیا ہے مجھے تو بجلی کے لین لوسز بھی پڑھنے نہیں آئے ہمیں بجلی کے فگرز ہی سمجھ نہیں آ رہے ہمیں تو آنے سے پہلے پتا ہی نہیں تھا کس معیشت کو بحال کیسے کرنا ہے اتنے سنگین مسائل ہیں اور آنے سے پہلے کہتے رہے جیسے عمران خان صاحب کے میرے پاس تو دو سو بندوں کی ٹیم ہے اور میں تو نوے دن میں کرپشن ختم کر دوں گا ساؤدین میں نیا پاکستان بنا دوں گا اور میں یہاں پہ اربوں ڈالر جو ہیں باہر سے لے آؤں گا اور ریمیٹنسز اتنی فورن ریمیٹنسز بڑھا دوں گا فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ لے آؤں گا اور میں اس ملک کے سارے مسائل ختم کر دوں گا کرپشن کا نعرہ لگایا اور کہا کہ میں اس طرح کی جو بہت ساری ایک ڈیٹیل ہے پوری لیکن ہم نے دیکھا انفورشنٹلی ویری ویری انفورشنٹلی کہ انہوں نے جو جو کچھ کہا جتنے وعدے کیے چاہے کروڑ نو کری ہو پچاس لگ گھر ہو ساڑھے تین سو ڈیم ہو اس کے اگینسٹ کیا انہوں نے سفارتی محاصبے خارجی محاصبے ملک کے اندر کی جو چیزیں تھیں ساری تباہ کی سارا کچھ ختم کیا اور دوسری طرف نواز شریف ایک ایسے وزیراعظم ہے نوے ہو ستانوے ہو اٹھانوے ہو دو ہزار تیرہ ہو جب جب بھی آئے انہوں نے آپ دیکھیں کہ اس ملک کو دیا کیا آپ ترقی کے جتنے منصوبے اٹھا کے دیکھیں بڑے بڑے نواز شریف کے دور میں آئے آپ بچھلی کے منصوبے دیکھ لیں آپ موٹر ویس کا جال دیکھ لیں تقریباً ستائیس سو کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویس بن چکی ہے اس ملک میں ابھی مزید کچھ انڈر کنسٹرکشن ہے پھر میں دیکھ رہی تھی ایک دن کے وہ جو سی پیک آیا جو اور سی پیک چھائیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ تھی اسے پہلے وہ جو روڈ بیلٹ انویسمنٹ تھی چائنا کے ساتھ ہم کر رہے تھے پھر اسے گوادر سی پورٹ بننا تھا پھر وہاں سے ایک ہائیوے بننا تھا جس کو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ایک چھو ٹرےڈ اس سے کھلنی تھی صرف پاکستان کی نہیں بہت سارے ممالک کو ہمارے ملک سے رہداری چاہیے تھی انڈیا کو سینٹرل اسیہ میں جانے کے اور یو فیل پی ٹی آئی نے اس پروسس کو انٹرپٹ کیا تھا صرف انٹرپٹ نہیں کیا سی پیک کو جو ایک اتنا اچھا پروجیکت تھا پاکستان کے لیے روزگار آنا تھا اس کو انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا صرف اس کو ختم کر دیا اس کو بالکل الٹا کر دیا اور اس کو وہ چائنا کے ساتھ ہمارے دعلقات خراب ہو گئے ٹرسٹ دیفیسٹ ہو گئے اتنا سیوئر کہ وہ سی پیک بند ہو گیا سی پیک چلی نہیں سکا آگئے اور اچھا اب دوسری طرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ترقی کے لیے تسلسل چاہیے ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف کو جس طرح وہ ان کی تسلسل کو نہ رکا جاتا تو میں آج بخو بھی کہہ سکتی ہوں میں کلیم کر سکتی ہوں بات کہ آج ہمارے ملک کی معیشت کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا پاکستان کا اگر نواز شریف کو انیس سو نوے سے لے کے اب تک ان انٹرپٹڈ حکومت کرنے کا موقع ملتا تو پاکستان اب تک ایک معیشت کی ایک چھوٹی سی سوپر پاور بن چکا ہوتا آپ نے معیشت کی بات کی ہمیں پتا ہے کہ پشت سار جب نو کانفرنس ووٹ کے بعد پی ڈی ایم موومنٹ ہوئی اور وہ سب پھر پی ڈی ایم گورنٹ میں آگئی ابھی تک وہ ہی چل رہا ہے ہم نے دیکھا پچھلے ایک سال میں ایک سال میں ہماری کتنی بری طرح کس لیول پر آ چکی ہے مطلب بلو پاورٹی لائن ہماری ون تھرڈ پاپیلیشن اب ہو گئی ہے اور آئی تنک کچھ منٹس میں بھی ڈیفولٹ ہو سکتا ہے ہمارا سٹیٹ ہمیں کچھ پتا نہیں تو دیو فیل کہ اگر پچھلے سال ایلیکشنز ہو جاتے تو یہ چیز کچھ کاؤنٹر ہو سکتی تھی میں آپ کی جو بات ہے نا اس کا تعلق اس کا جواب ایک سال میں نہیں بنتا اس کا جواب اٹلیس پچھلے آٹھ سال کی ہسٹری دیکھنی پڑے گی ہمیں جوڈیشری کی ہسٹری میں اگر بڑی جلدی جلدی سم آپ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ آٹھ سال سے جو جوڈیشری کا رول ہے دوہزار سولہ میں آپ دیکھیں پنامہ آ گیا کیس آیا گیا جب نواز شریف ایک ایسے وقت میں جب نواز شریف پانچ ایساری آٹھ پہ آپ کو ترقی دے رہے ہیں چھے فیصد کو ہم کروس کر رہے ہیں ایک ایسے ٹائم میں جب بجلی بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی بن گئی منصوبے تیار ہو گئے ایک ایسے ٹائم میں جب سی پیک آ رہا تھا ایک ایسے ٹائم میں جب چائنہ کا صدر آنا تھا ہم نے دھرنیاں لگا دی تماشاں لگا دیا اس کے بعد دو ہزار سولہ میں پنامہ آ گیا اس کے بعد آپ ایک گروپ آف ججز دیکھیں جو ڈیشری کے گروپ ہے جس میں آسف خوصہ صاحب ہیں آسف سعید خوصہ ہیں سعید عظمت صاحب تھے اجازو لحسن صاحب ہیں منی بختر صاحب ہیں عمر اطاب اندیال صاحب ہیں ساکب نصار صاحب ہیں اچھا اور بھی چند ایک اور بھی شاید میں کچھ نام میس کر رہی ہوں گی یہ آٹھ دس ججز جس میں سے کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں کچھ ابھی بھی ہیں ایک وہ ایک گروپ بنا ہوئے جس نے ہوسٹیج کیا ہوئے نظام عدل کو اور وہ آٹھ سالوں سے ہم برداشت کر کر کہ آج جہاں کھڑیں جو آپ ابھی بات کریں کہ ہم کسی وقت بھی دیوالیا ہو سکتے تھے الحمدللہ ایک سال سے دیوالیا ہونے نہیں دیا جبکہ پوری کوشش کی پی ٹی آئی نے اور ان ججز نے کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے لیکن ہم نے نہیں ہونے دیا مسلم لگنون نے اور پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے آ کے اس کو بچایا اچھا دوسری طرف یہ کہ آٹھ سالوں میں اب دیکھیں ان کا پیٹرن کیا جتنے بھی سیاسی کیسی ہیں وہ سارے یہی جج جن کے بنے نام نہیں ہے یہی بنچز بنتے ہیں پاناما کیس دیکھ لیں یہی بنچ بنا اس کے بعد اس میں منیٹرنگ جج جو لگایا پاناما کیس اس میں بھی اجازل احسن کو لگا دیا اور وہ پہلے اس کے بنچ میں بھی تھے پھر منیٹرنگ جج بھی تھے اچھا اس میں پھر نواز شریف کو پہلے جو دو ہزار سترہ میں ایس پرائم میسٹر ہٹایا اکاما نکال کے اور کہا کہ جی بیٹے سے تنخان میں جو اساساجات میں سے یہ چھپایا ہے کہ جو بیٹے سے تنخان وصول نہیں کی لیکن وہ الیجیبل تھے وہ تنخان لینے کے وہ تنخان نہیں لی اور یہ بات چھپائی اپنے اساسوں میں تو اس لیے یہ پرائم میسٹر نہیں رہ سکتے ان کو نہ ہل کر دیا پرائم میسٹر شپ سے پھر آپ دیکھیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں باسٹر تریسٹر لگا کر ان کے اوپر تاہیات نہ اہلی لگائی سیاست کی اور ان کو جمع اپنی پارٹی پلٹیکل پارٹی کی صدارت سے بھی گھر چلتا کیا اچھا دوسری طرف آپ نے کیا کیا کہ آپ نے عمران خان کا صادق اور امین کا سفر شروع کرا دیا ساکر نصار صاحب نے کہ وہ سادق اور امین کا ان کو سیٹیفیکیٹ دے دیا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیاسی کیسز کے اوپر آپ دیکھ لیں جتنے بھی سو موٹو لے گئے آٹھ سالوں میں اور جتنے بھی سیاسی کیسز یہی بینچز سنتے آیا اگر آپ اس کا تواتر دیکھ لیں چاہے آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے بعد ڈیم فنڈ کا کیس آیا یہی بینچ پیٹھا اس میں آپ سینٹ کے دو ہزار انیس میں جو الیکشن آئے سینٹ کے اس میں صدارتی ریفرنس پہ یہی بینچ پیٹھ گیا اس کے بعد وہ جو ایک آیا کہ جی اداروں کی تحقیقات کے لیے ایک انہوں نے لے لیا سو موٹو کہ جی وہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس میں مداخلت کریں یہی بینچ پیٹھ گیا اس کے اوپر بھی فیصلہ کرنے کے لیے بھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی عمران خان کو اگر کوئی سہولت چاہیے عمران خان کو جب کرنا ہے دھرنا کرنا تھا فساد انتشار کا پچیس مہی والا جو کرنا تھا اسلامباد کے اندر آ کے اس کے لیے بھی یہی بینچ پیٹھ گیا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو اجازت دے دی جاتا آپ کے لیے جوڈیشری جوڈیشری دیکھیں کر کے رہی ہے ایک طرف جوڈیشری ایک ایسا پرائیم اسٹر تین دفعہ کا پرائیم اسٹر جس کے پاس ایک ویجن تھا جو اس ملک کو معشد دے رہا تھا جو اس ملک کو روزگار دے رہا تھا جو اس ملک کو بجلی دے رہا تھا جو اس ملک کو امن دے رہا تھا جس کا نام نواز شریف ہے جہاں پہ آپ ترقی کا منصوبہ دیکھیں گے ساتھ نواز شریف کا نام دیکھیں گے ایک ایسے وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے اسی بینچ نے کیسے کیسے ہٹکنڈے استعمال کی ہے اور قانون کی اور آئین کی کیا کیا شکیں جو ہے ان کی کیا کیا تشریح کی تو آپ کو لگ رہے ہیں جوڈیشری کی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز ہیں یا انہیں کئی سے پریشر آ رہا ہے یہ جوڈیشری ایک خود اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے اور جوڈیشری ایک خود مارشل لاؤ بن چکی ہے اور وہ بالکل ایک ایسے فیصلے کری جیسے کہ مارشل لاؤ ہوتی ہے اچھا دوسری طرف یہ عمران خان کے جو بھی ریسنٹ فیصلے آ رہے ہیں میری نظر میں یہ ون سائیڈیڈ نہیں ہے دی آر دی اونلی سائیڈیڈ فیصلے اور آپ دیکھیں اس میں صرف عمران خان کا موقف سنا جاتا ہے ہمارا تو حکومتی موقف تو سنا ہی نہیں جاتا عمران خان نے تو ایک ناریٹیف جو بیلڈ کیا ہے جس کے پیچھے پبلک بھی کافی کریزی ہو چکی ہے تو یہ ایک دم تو یہ بلڈپ نہیں ہوا یہ بھی تو اتنے سالوں سے چل رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کون سی پبلک کریزی ہوئی ہے آپ کو وہ پبلک سامنے نظر آ جائے گی کہ وہ کیا روپ ہے آپ دیکھیں عمران خان نے دو ہزار چودہ کے آن ورڈ کیا ناریٹیف بیلڈ کیا انہوں نے ینگ لوگ پاکستان میں سات کروڑ ینگ لوگ ہیں یوتھ جو ہے نا سات کروڑ ہے ایکٹیف جو ایج ہے یوتھ کی انہوں نے ینگ لوگوں کو کہا آؤ سیول نافرمانی کرو آؤ بجلی کے بل جلاو آؤ تھانے کچینیاں توڑو آؤ پی ٹی وی پہ حملہ کرو آؤ سپریم کورٹ پہ حملہ کرو آؤ پارلیمنٹ پہ حملہ کرو یہاں سے یہ کہانی شروع کی چلتے چلتے اقتدار میں آگئے اقتدار میں آکے بھی کہا کہ جب کبھی مجھ سے کوئی سوال کرے گا اس بات پہ کہ تمہاری کارکردگی کیا رہی ہے تو تم لوگ پڑ جاؤ ٹائگر فورس بنا دی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع کرا دی بوٹس خرید لیے اور سوشل میڈیا پہ یہ ینگ بچے ہائر کر کے ان کو لٹرلی برین واش کر کے اور ان کو ایک اس طرح کا فلتھی قسم کا نیرٹیف دے کے چھوڑ دیا ٹرولنگ کے لیے تو اس وقت جو ان کے ساتھ عوام ہے عوام کیا دیکھیں اس کے بعد جب یہ گئے نکلے پوری عوام کو انہوں نے سائفر کا لہرائی خط اور کہا کہ یہ بیرونی سازش ہے اسی دورانیے میں میرے پاس موجود ہے وہ کانٹریک کی کوپی بھی کہ انہوں نے امریکہ کے جب کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی بیرونی سازش ہوئی ہے انہوں نے امریکہ میں کنسلٹینسی فرم ہائٹ کی جس کو یہ مہینے کا اسی ہزار ڈالر دیتے تھے جو ان کے تعلقات اچھے کرتے تھے وہاں پہ بیٹھے وے سینیٹرز کے ساتھ حکومتی عہدداران کے ساتھ ان کی لابنگ کر رہے تھے تو دوسری طرف یہ امریکہ سے یہ اسی ٹینیور کی بات ہے یہ اسی ٹائم کی بات ہے کہ وہ کیا سازش تھی سازش اچھلی وہ کیونکہ خود کر رہے تھے اور وہ دیکھیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ انہوں نے انتشار پھلایا ابھی جو ابھی نو مئے کو جو ہوا ہے بلوائی کی ہے جو انہوں نے جو انہوں نے گنڈا گردی کی ہے اور جو دہشت گردی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اس کا بھی امریکہ صاحب کا بیان آگیا کہ ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا اچھا جو پچیس مائے کو ان کے ساتھ اسلام بات تشریف لائے تھے وہ بھی ان کے ورکر نہیں تھے جنہوں نے گرین بیلز چلائی تھی جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا تھا جنہوں نے توڑ پوڑ کی تھی جوڈیشل کامپلیکس میں جو یہ خود ساتھ لے کر آئے تھے جنہوں نے عدالتوں کی کھڑکیاں دروازے تک توڑ دیئے تھے وہ بھی ان کے نہیں تھے زمان پاک میں جن لوگوں نے پولیس کے لیے جو وارنٹ لے کر گئی تھی عدالت کے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کے اوپر جو پیٹرل بم پھینکے تھے وہ بھی ان کے ورکر نہیں تھے اور پھر وہ جنہوں نے پولیس کے سر پھاڑے وہ بھی ان کے ورکر نہیں تھے اور پھر جن کو یہ کہتے ہیں کہ پڑ جو ریاستی اداروں کو بھی پڑ جو ریاستی امارتوں کو بھی پڑ جو اور حکومتی املاک کو بھی پڑ جو اور سب کچھ توڑ پھوڑ دو جلادو گرادو یہ کوئی پہلا واقع ہے جن کو یہ سیول نافرمانی کی ہدایت کرتے تھے اپنی تقریروں میں وہ بھی ان کے کارکن نہیں تھے وہ کوئی اور تھے جن کو کرتے رہے اب جب یہ پکڑے اور پھر جب یہ ادھر ہی کوٹ میں بیٹھے اعلان کر رہے ہیں اندر سے کہ اگر میں اور ان کو جج نے کہا کہ آپ مضمت کریں کہ یہ سب کچھ ہو ایک دفعہ بھی کسی نے سنا ان کے موہ سے مضمت کا کوئی لفظ کیونکہ کوئی مضمت نہیں کی کیونکہ اپنے ان کے کارکن تھے ان کو وہ ٹرین کر چکے تھے ان کو پریچ کر چکے تھے ان کو بارہاں وہ تیار کر چکے تھے آٹھ سالوں سے دس سالوں سے تیار اس کام کے لیے کر رہے تھے پاکستان اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے تو اب وہ ان کو مضمت کس بات کی کرتے ہو پھر انہوں نے کہا مجھے دوبارہ ریسٹ کیا تو اسے بڑا ریاکشن آئے گا تو کیا وہ اس کے پیچھے نہیں ہے وہ اتنے انجان ہے کہ میں تو اندر تھا مجھے پتا نہیں باقی سب جو ٹائم ہے وہ تبلیٹ کر رہے ہوتے تھے فور فرنٹ پہ ہوتے تھے اور یہ سب تو آپ نے ایک بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ ریسٹ کیا تو یہ اس سے بھی زیادہ پرولم ہو سکتی ہے تو ان کو عمران خان صاحب کو اتنا کانفیڈنس کہاں سے مل رہا ہے کہ مطلب مجھے نہ کوئی ریسٹ کر سکتا ہے آپ کو بھی بھی نہیں کانفیڈنس کی کیا ہمیں بات نہیں بتا آپ دیکھیں جوڈیشوری نے ان کو نیب نے ایف آئیے کے ذریعے رینجرز کے ذریعے بلایا اریسٹ کیا اور ان کے اوپر ان کا ریمانٹ ہوا ہوا تھا نیب کورٹ سے کہ آٹھ دن کے وہ ریمانٹ پہ تھے ریمانٹ سے ایک ملزم کو آپ اٹھاتے ہیں جس کے اوپر ساٹھ عرب روپے کا الزام ہے ملزم ہے وہ اور جس کے اگینسٹ اس نے ساڑھے چار سو کنال زمین لے کے خود کو اور اپنی بیوی کو اس کا ٹرسٹی قرار دیا ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اس ملزم کو حراست سے اٹھا کہ مرسیڈیز میں بٹھا کر ایک دن کے اندر پیٹیشن دائر ہوتی ہے ایک گھنٹے کے بعد جج فیصلہ کرتے ہیں کہ تین رکنی بینچ بن جاتا ہے ایک گھنٹے میں کہتے ہیں پرڈیوس کرو آدھے گھنٹے میں کہتے ہیں کہ جن کو رہا کرو ان سب کیسیز میں جو اب تک ہو چکے ہیں ان کیسیز میں بھی جو بھی تک نہیں ہوئے ان کیسیز میں بھی جو معلوم ہیں ان کیسیز میں بھی جو نہیں معلوم ہیں تا حیات ان کو وہ ایک زمانتے دے رہے ہیں ان کو اوریسٹ نہیں کیا جا سکتا وہ چاہے باہر نکل کے کسی کو جان بھی لے لیں تو ان کو اوریسٹ نہیں کیا جا سکتا اس حد تک ان کو دیریں بلینکٹ کور اور آپ ان کو پرٹیکشن دے رہے ہیں آپ جب خود ایک ایسی چیز تیار کر رہے ہیں اور جس کے آپ کو پوری ہسٹری بتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار سولہ سترہ سے جو ڈشری کا جو رول ہے اور جو عمران خان ساتھ پر علل تیار ہو رہے ہیں یہ دونوں ایک ہی پروچیکٹ ہیں عمران خان جو یہ کٹھا ہی چلتا آ رہا ہے اب ان کو لگتا ہے کہ ہم نے آٹھ دس سال لگا کے جو پروڈکٹ تیار کی ہے اور جس کا مقصد ہے ملک میں انتشار کرنا فساد کرنا دھنگا کرنا دہشت گردی کرنا گنڈا گردی کرنا اور املاک کو نقصان پہنچانا اب مجھے بتائیں ایم ایم آلم کا جہاز کھڑا ہوا تھا ایز مونیومنٹ ان کو کیا تکلیف تھی کہ انہوں نے اس کو بھی جلا دیا انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کی بلنگ جلا دی انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا اچھا پھر انہوں نے چن چن کہ ان کو وہ already planned تھا کہ کہاں کا حملے کرنے انہوں نے گجرانوالا کی جو چھونی کی چیک پوستی اس پہ حملہ کر دیا جی ایش کیو پہ حملہ کر دیا یا پہلے کیا تھا ایک دہشتگرد نے جی ایش کیو پہ حملہ آج ایک دہشتگرد نے کروا دیا لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ فورن counter narrative لے آتے ہیں کہ یہ نہ ہمارے workers ہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں اور جو جو involved ہے وہ arrest ہوگا لیکن پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کا ابھی وہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ اس سے تعلق نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے یہ سب وہ tiger force ہیں جو نادرہ سے جن کا میچ ہو رہے ہیں جن کی تصویریں اور ان کے ریکارڈز نکل رہے ہیں پھر ان کی آڈیو لیکس آئی ہیں آپ نے وہ جو یاسمین راشد صاحبہ اس دن کی ان کی آڈیو لیک ہے ایک اٹھے ہو ایک اٹھے ہو کے حملہ کرنا ہے ان کے وہ جو اجاز چودری صاحب ہیں ان کی آڈیو لیک آ چکی ہے پھر وہ جو ایک ان کے جو وکیل ہیں خواجہ تاریخ رحیم ان کی آڈیو آگی ہے کہ کورٹ یہ 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 کرے گی وہ سٹیپس بتا رہے ہیں کل یہ ہوگا پرسوں یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر وزیر پورا ان کو پہلے سے it's a plan جو انہوں نے پہلے پڑا ہوتا ہے جو ان کے سب کے پاس script ہوتا ہے کہ اب آگے ہی ہونے جا رہا ہے اور وہ اس کو اور آپ دیکھیں کہ چیف چسٹس صاحب اس حد تک بھول چکے ہیں کہ انہوں نے آئین کو آئین نہیں رہنے دیا انہوں نے قانون کو قانون نہیں رہنے دیا انہوں نے ہر چیز نظر انداز کر کے ایک شخص کے لیے کیونکہ ان کی vested interest چھوڑے ہیں میں یہ صرف ایک چیز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی real time issues کیا ہیں پاکستان کی real time issues یہ ہیں کہ ہمارا کہ پھر مونسون آنے والا ہے پچھلے سال یہاں پہ climate change کی وجہ سے جو سلاب آئے تھے بدترین ہم نے دیکھے جان سے اور لوگوں کا پورا پورا لائف سٹوک بزنس تباہ ہو کیا اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ ابھی تک سیدھے نہیں ہو سکے ہم ان لوگوں کو کھڑا نہیں کر سکے میں تو لگتا سلاب سے بھی اب تک recover نہیں کیا نہیں recover کیا ہوا لوگوں نے بالکل نہیں recover کیا ہوا آگے سے پھر سلاب کا موسم آگیا ہم خدا نہ خاستہ God forbid اللہ نہ کرے آسا لیکن امکان یہی ہے اور ایک prediction یہی ہے کہ اس سے زیادہ سلاب آئیں گے پچھلے سال سے آلیڈی بھی ہم نے دیکھ لیا میں ابھی میں اور اپریل کینڈ میں چمن میں جو آیا سلاب لوہر دیر میں جو آ گیا سلاب ایک ایک وہ جو ایک ٹریلر سا چل گیا اچھا یہ ہمارے ریال ٹائم اشیوز ہیں کلائمٹ چینج کے کہ ہمیں سلاب سے اپنے لوگوں کو کیسے بچانا ہے جو ملینز میں بہے جا رہے ہیں اور لائف سٹاک بہے جا رہا ہے کراپس کتنی تباہ ہوئی ہیں آپ کو بتائے پنجاب کے اندر جو کراپ اگانے کی صلاحیت ہی ہمارے پاس اجناس جیسے کہتے ہیں جس میں فروٹس آتے ہیں ویجیٹیبلز آتی ہیں دالیں آتی ہیں اور جو اس کے اوپر ہم ہماری فوڈ ہے جیسی وہ ہماری ففٹی پرسنٹ سے بھی بلو چلا گیا اجناس اگانے کی کپیسٹی اور ہماری پوپولیشن تو بڑھتی جاری دن با دن نئے سینسز میں ہم تئیس کروڑ بھی شاید کروڑ کر چکے ہوں گے ہم نے ہاو تو فیڈ آل آف تیس پیپول کیا ہم امپورٹ پر چلے جائیں گے آلریڈی ہم بہت ساری دالیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں ہمارے ریال ٹیمیشیوز یہ ہیں کہ ہمیں آینے والے وقت میں ہمیں پانی کا مسئلہ ہونے والا ہے پانی کی قلت آ رہی ہے ہمیں فوڈ شورٹیج آ رہا ہے فوڈ سکرسٹری ہمیں کلائمیٹ چینج ہٹ کر رہے ہیں پاکستان دنیا کا پہلے دس ممالک میں سے ہے جو کلائمیٹ ہٹ کنٹریز میں ہیں پاکستان دنیا کے پہلے پانچ ممالک میں ہیں جن کی یوٹ پاپولیشن سب سے زیادہ ہے یوٹ کے ایشوز کیا ہیں یوٹ کے ایشوز ایجوکیشن ہے یوٹ کا ایشو ہیلتھ ہے یوٹ کا ایشو ایشو انم assumیانی ہے یوٹ کا ایشو ایک پوزیٹیو ہیلتی انٹریٹینمنٹ ہے یوٹ کا ایشو انگینمیٹ ہے یوٹ کا ایشو ویلتی ہے یہ ہے پاکستان کے ویش دوسری طرف ہمارے ہاں جو خواتین ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو الیکٹرال ایج میں جو خواتین ہیں وہ 52% ہیں الیکٹرال ایج کی میں بات کر رہی ہوں بیسے پاپولیشن میں almost 50 ہیں ہیں اور لیکن الیکٹرال ایج میں آؤٹ نمبر کر رہی ہیں مردوں کو ہمیں ان خواتین جس میں سے بہت ساری کوئی سکسٹی سیون پرسنٹ جو انفارمل ایکانومی کا ہوم بیسٹ ورکرز ہیں اچھا اتنی بڑی تعداد ہے ہمارے ان کے بہت ساری ایشیوز ہیں انفلیشن ریٹ کتنا ہے اس کو کیسے روکنا ہے ہم نے اپنی معیشت کو بحال کیسے کرنا ہے ان سب لوگوں کو روزگار کیسے دینے کھانا کیسے کھلانا ہے بیسک نیٹز کیسے پوری کرنی ہے ہمارے ایشیوز تو یہ ہیں بہت سارے کیا ہم ان کو کب دیکھیں گے کب ایٹریس کریں گے کہ اس جوڈیشری کے فیصلوں کے ساتھ ایسی جوڈیشری جو جو ابھی پارلیمنٹ ہے جہاں سے ایک آئین بنتا ہے جو قانون بناتی ہے وہ ادارہ جو ہے اس نے اگر ابھی وہ پاس بھی نہیں کیا بنا کے جو یہ پروسیزرل بل تھا جو سپریم کورٹ کا تو اس کو انہوں نے کر دیا آٹھ میمبرز کے انہی میمبرز کے آٹھ دس لوگ ہیں آٹھ میمبر بینچ بنایا اس کو بھی دو قویشنز ہیں میرے پھر ہم پروگرام کی انڈی کی طرف آتے ہیں پہلا تو میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ within days situation چینج ہو گئی عمران خان صاحب ریسٹ ہوئے اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھلا لیا اس کے بعد ہائی کورٹ نے بھلا لیا اس کے بعد دھرنا ہو گیا اور ریلیز ہو گیا بہت تیزی سے ہوا ہے سب کچھ اس سب میں پی ایم ایلین کا ایک counter narrative کیوں نہیں آرہا کیوں وہ اتنی ہی بری طرح واپس hit نہیں کر رہے جتنی poisonous طریقے سے پی ٹی آئے ان کو کر رہی ہے اور جس طرح public میں یہ اب ایک بات پھیل گئی ہے کہ میوی پی ایم ایلین is the bad guy ان کا پہلی بات counter narrative کیوں نہیں آرہا دوسرا question میں رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے پاکستان اور اب تک وہ کیوں نہیں آئے شاید if you feel کہ ان کے آنے سے کیا چیزیں بہتر ہوں گی کیا پارٹی میں کچھ stability آئے گی کچھ چیزیں سمودھ ہونے کی طرف جائیں گی یہ دو questions ہیں میرے پہلا جو آپ کا سوال تھا کہ narrative کا دیکھیں ایک بندہ جو آگ لگاتا ہے اور جو قتل بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا اور جو توڑ پھوڑ سے بیلڈنگ جلانے سے گرانے سے بھی پرہیز نہیں کرتا ہے کیسے ملک میں جانے پہلے ہم غریب ملک ہیں مرپٹ کے چیزیں بنتی ہیں آگے جانے کی طرف ہم جاتے ہیں ان کو دوبارہ توڑنے ہیں یہ کیا ایجنڈا ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے یہ کس کی سوچ ہے یہ اچھا دوسری طرف narrative اچھا یہ کیونکہ آگ لگتی ہے نا تو وہ آگ سب ہر بندہ attention لیتا ہے کیا ہے یہ آگ لگ گئی ہمارا اس طرف دوسری طرف دیکھیں کل ہمارا جو ہوا اسلامباد کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے جو پی ڈی ایم کا ہوا جلسہ اور جو ہم نے اس پر ٹیس کیا آپ نے دیکھا کوئی ایک چیز ٹوٹی ہو سپریم کورٹ کے اندر پتہ بھی لاؤ کسی درخت نہیں وہ کارکن گیٹ کے اوپر تو چڑ گئے تھے کون سے گیٹ پہ کوئی کارکن گیٹ پہ نہیں میں خود وہاں تھی میں خود میں صبح پونے گیارہ بجے سے لے کے رات نو بجے تک جب تک ختم نہیں ہوگا میں وہاں خود موجود تھی سپریم کورٹ کے سامنے اچھا سپریم کورٹ کی کوئی کھڑکی ٹوٹی ہو کوئی شیشہ ٹوٹا ہو کوئی پتھر اندر گیا ہو اندر اس وقت جج بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے وہ آئے ہوئے تھے دفتر میں اچھا ہم نے پروٹیس کیا مجھے بتائیں وہ پوری کونسٹیوشن ایو پہ کوئی سرینہ سے ہم چل کے پیدل گئے ہیں وہاں تک کوئی گملے ٹوٹے ہو کوئی آگ لگی ہو کوئی گرین بیلٹ شلی ہو کوئی درخت گرے ہو کوئی سپریم کورٹ کے پر لوگوں نے گندے کپڑے لٹکا آئے ہوں کوئی وہاں پہ کبریں کھوتی ہوں لوگوں نے کوئی وہاں پہ مجھے بتائیں کہ کفن پہنے ہوں دھمکیا دی ہوں کہ آئی جی تمہیں بھی ہم یہ کر دیں گے سپریم کورٹ کو دھمکیا دی ہوں ججز کو دھمکیا دی مطلب ایسا کیا کیا پروٹیسٹ ریجسٹر کیا اور کس کے گینس ریجسٹر کیا کہ آپ نظام میں عدل کو ہسٹیج بنانا چھوڑ دیں سپریم کورٹ میس کنڈک کی انتہا کو ختم کر دیں ہم اپنا ایک پیسفل پروٹیسٹ ریجسٹر کرانے گئے دیں کہ there should be limit enough is enough اب ایک مونو لاغ نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں اب chief justice ہی صرف سپریم کورٹ نہیں ہے سولہ پندرہ ججز ہیں وہاں پہ مجھے یہ بتائیں جو یہ سو موٹو کیس انہوں نے پنجاب کا اور کے پی الیکشن کا لیا تھا یہ لینا بنتا تھا سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن بن چکی ہے سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ parliament بن چکی ہے سپریم کورٹ ہی finance division بن چکی ہے سپریم کورٹ ہی defence ministry بن چکی ہے کیا یہ سپریم کورٹ آپ کا کوئی domain نہیں ہے باقی جو یہ سارے آئینی ادارے ہیں ان کا کوئی آئینی کیا الیکشن کمیشن کا کوئی آئینی حق نہیں ہے کیا پارلیمنٹ کا کوئی آئینی حق نہیں ہے سارے حقوق صرف ان سب کا domain بھی ان کے پاس آ چکا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں چلے گا اور وہ کیوں یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہے پیچھے مجھے آپ ہی بتا دیں یہ سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں آپ وجہ ٹھونے گی تو کیا وجہ ہے عمران خان صرف عمران خان کو اقتدار دلوانا ہے that's the sole purpose تو آپ کے لئے اگلے الیکشنز میں چانسز ہیں کہ وہ پھر آ جائے گا عمران خان نہیں عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں آ سکے گا یہ عمران خان کی غلط فہمی ہے یہ جدیشری کی غلط فہمی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم جانے سے پہلے سپٹمبر سے پہلے پہلے الیکشن کروا کے بائی ہک اینڈ بائی کروک جیسے دو ہزار اٹھارہ میں آر ٹی ایس بٹھایا دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن مینج کیا الیکٹیبل سے کٹھے کر کے دیئے لوگ توڑ کے دیئے جو الیکشن لڑے تھے لوگ مسلم نگنون سے اور باقی جماعتوں سے ان کو حراث کیا گیا ان کو میسیجنگ کی گئی اور پھر جو آزاد امیدوار جیتے تھے ان کو پی ٹی آئی کے پٹے پنوائے گئے ان کو جہازوں کی سیریں کرائی گئیں ان کو لاکے شامل کیا گیا اور اس طرح کر کے جس طرح منیج کر کے ان کو بساکھیوں پہ کھڑا کھڑا کر کے اس کو حکومت کا نام دیا پھر اس پروجیکٹ کا فیلیر بھی دیکھ لیا ایک تھیلے کا پونے چار سال میں یہ کام نہیں کر سکے وفاق میں جب رہے پورے ملک میں ساڑھے نو سال یہ کے پی میں رہ کے ہیں مجھے بتائیں کے پی میں کیا کر کر آئے ہیں اگر یہاں پہ تو ٹائم پورا نہیں ملا کے پی میں تو دو ٹم کر کے ہیں کے پی میں آپ بی آر ٹی کا حشر دیکھنے کیا ہے کرپشن کا میکا سکینڈل بی آر ٹی ہے ایک سو سات عرب اس پہ خرچ ہو چکا ہے ورلڈ بینک کی ریپورٹ آ چکی سپریم کورٹ نے اس کو سٹے آرڈر لیا ہوئا ہے ابھی تک کیوں نہیں ہٹھاتے دو ہزار چودہ میں کے پی سے انہوں نے اتصاب کمیشن ختم کر دیا تاکہ اتصاب نہ ہو سکے بلین ٹری سنامی کا جو انیشیل ریپورٹ اس میں چار سو باسٹھ ملین کی کرپشن کا ذکر کیا گیا لیکن دوبارہ اس کو سٹے آرڈر دے دیا گیا اس کے پر پردہ ڈال دیا گیا بات نہیں کی گئی بلین ٹری کے پیسوں میں سے ستر کروڑ روپیا عمران خان کے ہیلیکوپٹر کے پیٹرل کے پر خرچ کیا گیا ہوگا اس ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں مانم جببہ کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں آپ ان کی انصاف کارڈ کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں آپ ہیلتھ کا سیکٹر دیکھ لیں ایڈوکیشن کا دیکھ لیں آپ کو شہدیاد ہوگا میں بھی ایک زیکت وہ فگر میں بھی دو ہزار انیس میں یا بیس میں کے پی میں میٹرک کا ریزلٹ آیا تھا اور آئی تنک نائنٹی پرسینٹ بچے فیل کر کے تھے ایڈوکیشن کا یہ حالت کر دی ایک نیا کوئی مجھے ہسپتال بتائیں کوئی نئی یونیورسٹی بتائیں ہاں الکادر ٹرسٹ کو ساڑھے چار سو کنار اور اس سب کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ پھر بھی جوڈیشری بھی ان کے ہی ساتھ ہے جی بلکل کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ جوڈیشری اس بات کو کیوں نہیں سنس کر پا رہی کہ یہ ایک پروجیکٹ جو ہے یہ پاکستان کی تباہی کا موجب ہے اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں وہ اپنی ایگو اور زد کو اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ ان کو ملکی میٹر نہیں کرتا جیوڈیشری جیوڈیشری کے اندر بیٹھے چند ججز ان کے اور آئیکے کے اپنے انویسٹڈ انٹرسٹ ہیں مجھے نہیں پتا وہ انویسٹڈ انٹرسٹ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ یہ سیمنگلی یہ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ بتا نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہے ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین کو تباہ کیا جا رہا ہے آئین کی ری رائٹنگ کی جا رہی ہے آئین کی تشریح اپنی مرضی کی جا رہی ہے قانون اور نیب ہو ایف آئی اے ہو رینجرز ہو کسی کی بھی ایک نہیں چلنے دی جا رہی کسی کی نہیں چل رہی عمران خان صاحب کے سامنے ہم یہی نظر آ رہا ہے جی بالکل وہ کیوں کون نہیں چلنے دے رہا وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اعلی عدلیہ کے چند ججز ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اس کے ذمہ دہار ہیں جو ہو رہا ہے اور اچھا ساکیب نصار صاحب ابھی تک بھی ان کی پارٹی کے ٹکٹس لے لے کے دے رہے ہیں کیونکہ ساکیب نصار کو ابھی تک بھی یہ شہدبونوں نے کہا ہوا ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا تو تمہیں صدر بناؤں گا وہ اپنے آپ کو صدر کا کینیڈیٹ سمجھ رہے ہیں اگلی دفع کے لیے وہ اس چکر میں لگے ہیں ابھی تک اچھا ان کے جو اسٹیبلشمنٹ سے جو لوگ ان کے چلے بھی گئے وہ بھی بیٹھے ان کو سپورٹ کرے جا رہے ہیں ان کی باقی جات اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی ون دی ویل بی ایبل ٹو لکھ اٹھ کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے بس یہ ملک نہیں رہے گا تو ہم کیسے رہیں گے خدا نہ خاصتہ بس ہم آخری قویسٹن پر آتے ہیں وہی نواز شریف صاحب کا کہ ان کی واپسی اور ان کے آنے سے ڈیو فیل کے کیا چیزیں مزید پاس موشن میں نواز شریف صاحب ضرور پاکستان آئیں گے یہ ان کا ملک ہے انشاءاللہ اور کب آئیں گے کوئی ٹائم ہمارے پاس تو نہیں ہے ان قریب آئیں گے ضرور آئیں گے اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں یہ لوگ نواز شریف پاکستان میں نہیں ہیں تو انہوں نے جو مرضی انت اٹھائی ہوئی اور ان کی آنٹ چل رہی ہے اور یہ ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ یہ دن رات جھوٹی سیاست بھی کرے جا رہے ہیں اور یہ دن رات جو ہیں وہ پروپگینڈے بھی کرے جا رہے ہیں کیونکہ جب نواز شریف پاکستان میں آگے تو there would be end of this and وہ election سے پہلے ایکسپیکٹڈ ہے جی بالکل دیفینیٹلی انشاءاللہ وہ election سے پہلے آئیں گے ضرور آئیں گے اور جب نواز شریف آئیں گے تو عمران خان بلکل ان کے یہ بیانیاں ختم ہو جائے گا کیونکہ نواز شریف نے آج بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ترقی تحمل بردباری اور اس ملک کی خاطر ایک قربانی جو ہے اصل حقیقی سینس میں اگر کوئی دینے کے قابل ہے کوئی political ڈیڈر جس کے پاس who has the vision to take it forward وہ نواز شریف ہے وہ عمران خان نہیں ہے یہ بات لوگوں کو ینگ لوگوں کو ہر کسی کو سمجھنی پڑے گی اور جو انہوں نے سوشل میڈیا کے through یانگ لوگوں کے جو دماغ ماوف کیے میں اور جس کے اوپر انہوں نے جس طرح کی ایک بالٹی خود کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے ایسی ایک بالٹی کا کبر بچوں پر چڑھایا ہے اس کو ہمیں اتارنا ہوگا اور یہی پاکستان کا وی فوروڈ ہے اور اصل حل ہے اور یہ نواز شریف دبارہ انشاءاللہ کیسی لگی اور آپ کے کیا ویوزیں اس بارے میں اور امید ہے کہ اب جو بھی ہو الیکشنز سے پہلے یا الیکشنز کے بعد ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہو جو بھی ہو اب تک کیلئے اجازت نیکس ٹائم تک میں ہوں دو آپسار وی نیوز سے اللہ حافظ